تو ناظرین بتاتے چلیں افان ملک جو کہ ایک عرصہ پہلے ٹکٹوکر علشبہ انجم کی محبت میں پاگل تھے اور دونوں نے ایک دوسروں سے انگیجمنٹ بھی کر لی تھی عید کے پہلے دن افان ملک نے کوئٹ میں کسی اور لڑکی سے نکاح کر لیا ہے جس کے بعد سوشل میڈیا پہ خاصی کانٹروورسی سٹارٹ ہو گئی علشبہ انجم اور عمر بٹ کی جانب سے بھی کچھ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں جو کہ بتائیں گے اس ویڈیو میں تو ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو ناظرین افان ملک نے عید کے پہلے دن اپنی انسٹا کے افیشل اکاؤنٹ پہ اپنے نکاح کی کچھ پکچرز شیئر کر دیں جس کے بعد دھیرو کمنٹس آنا سٹارٹ ہو گئے اور بڑی کانٹروورسی سوشل میڈیا پہ سٹارٹ ہو گئی ناظرین وہ تصویر دیکھنے کے بعد علشبہ انجم نے بھی ایک کمنٹ کر دیا جس پہ انہوں نے واضح کرا کہ افان ملک سے نکاح کرنے والی خاتون ان کی ایکس گل فرنڈ ہے جس کی فوران بعد ہی افان ملک نے کافی لمبی سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پہ شیئر کی جس میں انہوں نے کلیر کرا کہ ان کا اس لڑکی سے پہلے کوئی تعلق نہیں تھا نہیں وہ ان کی ایکس تھیں بلکہ اس لڑکی سے ان کی یہ تیسر ملاقات ہیں ناظرین ایسا لگتا ہے کہ افان ملک کے نکاح کے بعد ان ٹکٹاکرز کی آپس میں لفظوں کی جنگ شروع ہو چکی ہے اور یہ جنگ کب تک چلے گی ہم آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے بتاتے چلیں کہ افان ملک کی فیور کرتے ہوئے جنت مرزا کے ایکس بائی فرنڈ عمر بٹ نے بھی اس معاملے پہ خاموشی توڑ دی اور ایک پوسٹ کرا جس میں انہوں نے لکھا کہ اس سسائیٹی میں مرد کی کوئی عزت نہیں ہوتی اگر عورت مرد کو دھوکہ دے کے آگے موو آن کر لے تو کوئی اور لڑکہ پھسا لیتی ہے اور اس کو اس پہ سپورٹ بھی ملتی ہے اور اگر مرد مو آن کر کے حلال طریقے سے نکاح کر لے تو اس کو چیٹر بولا جاتا ہے عمر بٹ کی اس اسٹیٹمنٹ کا اشارہ تھا جنت مرزا کی نیولی ایکسپوزڈ ریلیشنشپ کی طرف کیونکہ تونیشیا کے موڈل ابراہیم کے ساتھ آج کل پروان چڑھ رہی ہے ناظرین ٹکٹاکرز کی اس فریکوینٹلی بدلتی ہوئی ریلیشنشپ سے انوائرومنٹ اور سسائٹی پر کیا اثر پڑھ رہا ہے اور اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائیں اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں